ودہ دبی اسے اندھیری رات میں اسے کالی رات کو دیکھ رہی تھی جس کے جلدی گزر جانے کا انہیں انتظار تھا اس رات ایک بھی گولی نہیں داگی گئی بائیس بچے مہلائیں اور پروش ایک ایک کر قتل کر دیئے گئے ان کا گلہ کار دیا گیا جو سات لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے انہیں زندہ جلا دیا گیا اپرل 1998 میں ہوئے اسام پردائی قتل عام کے دو دن بعد تتکالین کرہ منتری لال کرشن آڈوانی اور مخمتری فاروق عبداللہ ادھم پر زلے جو اب ریاسی زلہ ہے کہ پران کوٹ اور ڈاکی کوٹ گاؤں میں ہوئے اس حتہ کان کا معاینہ کرنے پہنچے انہوں نے شاہوں کی بیچ ودیہ دیوی کو بیٹھے پایا جو اس رات کے منظر کو نہیں بھلا پا رہی تھی پران کوٹ میں قاتلوں کو راستہ دکھانے والے استانی جہادی منجور احمد کو 2003 میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی لیکن ان ہتیاروں کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا لیکن مانا جاتا ہے کہ وہ لشکر تیبہ گروہ کے تھے کشمیر میں اسی طرح کے سامپردائی قتل عام کرنے والے درجن و قاتلوں کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے چٹی سنگ پورا کے 36 سکھوں کی ہتیا کا اقرار کرنے والے لشکر کے گرگے محمد سحیل ملک کو ثبوتوں کے آبھاؤں کی وجہ سے بری کر دیا گیا اور 2015 میں پاکستان روانہ کر دیا گیا پاکستانی آئی ایس آئی نے ریاسی ہتیاکان کے ذریعے ایک بار پھر سندیش دیا ہے 2021 کے بعد سے لشکر تیبہ اور جیش محمد بار بار یہ ثابت کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنا لگ بگ کوئی آدمی گوائے بھینا بھارتی سینکوں کی گھیرہ بندی کر کے ہتیاں کر سکتے ہیں اور بھارت میں ہندو مسلمانوں کے بیچ کھائی کھو سکتے ہیں پاکستان منترین نریندر موڈی کے تیسری بار شپت گرل سے چند منٹ پہلے کیا گیا ریاسی ہتیاکان آئی ایس آئی کی اور سے صاف چتابنی ہے کہ وہ کشمیر ہی نہیں پورے بھارت میں بھارت کی مشکلیں بڑھا سکتا ہے لوگ سبا چناؤں کی درون لشکر تیبہ کے کمانڈروں نے سوپور میں بھارتی سینہ دوارہ مارے گئے جیہا دی عبدالبہاب کی یاد میں ایک ریلی کی ریلی میں لگائے گئے پوشٹر میں کہا گیا تھا شہید ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے خون کی جو قربانی دی ہے اسے مت بھولنا کشمیر شہیدر کے جیش محمد کچیب مسعود علیاس کشمیری سہی سیکڑوں جیہادیوں نے میرپور اور دوسرے شہروں میں جلوس نکالے اور بھارت کے خلاف جیہادی کاروائیوں میں تیجی لانے کی مانگ کی دوارہ نیس کے پلواما کے بعد جیش نے دوہزر بائیس کی گرمیوں میں پہلی سارجینک ریلی کی جس میں جہادیوں نے مارے گئے آتنکوادی حافظ ارسلان کی یاد میں ہوا میں گولیاں دا گئیں اس ریلی میں دوہزر اکیس میں شرینگر میں پولیس پر کیے حملے کی ذمہ داری لی گئی اس میں چندے کیلئے بھی اپیل کی گئی تاکہ وہ قریب سات لاکھ روپے قیمت کے ایسالٹ رائفل خرید سکیں کشمیر میں اپنی کاروائیوں کے بارے میں لشکر اب کافی کھل کر بولنے لگا ہے راول کوٹ میں ایک سینئر لشکر جہادی کی حتیہ کے بعد اس سنگٹھن نے دعویٰ کیا کہ اس نے کوکر ناغ میں جوابی حملہ کرتے ہوئے تین بھارتی سینکوں کو ایک موٹ بھیڑ میں مار گرائیا کبھی دچڑی کشمیر لشکر کا چیف رہے لاہور کے ساجد جٹ کے نیتوت میں یا تنگبادی گھٹ بھارتی سینکوں پر کئی بڑے حملے کرنے میں کامیاب رہا ہے جیش کے لڑاکوں کو اب اتر کی اور دھیان دینے کے لیے گپت روپ سے پروت ساہید کیا گیا سینکٹراز سورچہ پریشت کے مانیٹروں نے مئی دوہزر بائیس میں خبر دی کہ جیش تالیوان کی دیکھ ریک میں افغانستان کے ناغرہار میں آٹ ٹیننگ قیم چلا رہا ہے بتا جاتا ہے کہ دوسرے لڑاکوں کے ساتھ الیاس کشمیری کو بھی افغانستان بھیجا گیا تھا جہاں وہے کئی مہینے جیل میں بند رہا اور دوہزر اکیس میں کابل کے پتن کے بعد جیل سے چھوٹا مانا جاتا ہے کہ نومبر دوہزر بائیس میں سینہ دہش کا پد سمحاننے والے جنرل آسیم مونیر نے اور جہادی کاروائیوں کی منظوری دے دی جس کا نتیجہ ریاسی ہتیاکان کے روپ میں بھی سامنے آیا ہے آئی ایس آئی کو معلوم ہے کہ جمہو کشمیر بدھان سبا چناؤ نزدیکہ رہا ہے بھارت وہاں نئی سیاسی چناؤتیوں سے روبرو ہے لوگ سبا چناؤ میں الگا ہوا دی نیتا شیخ عبداللشید کی جیت بھارت کشمیر میں اسلام اگدھارہ کو خطرہ پہنچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے شوشل میڈیا پر ایک دھرم ویرو دی پوشٹ کو لے کر ویوات یہ سب انسلجے ٹکراو کے قائم رہنے کی اور اشارہ کرتے ہیں ان سب کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ پاکستان کسی غلط پہمی کا شکار نہیں ہے انیس سو اٹھانوے میں جو سامپردائک ہتیاں شروع ہوئیں اس نے پورے جمہو کو آشانت چھیتر ادھنی املہ گو کرنے پر مجبور کر دیا پہاڑی گاؤں سے ہزاروں ہندو شرلاتھی پلائین کر گئے سامپردائک تناؤ گہرا ہوتا گیا اور کشمیر میں ہندووں مسلمانوں کے بیچ کی کھائی اور چوڑی ہوتی گئی اس علاقے میں اترکت سینہ بھیجے جانے کے باوجود ہتیاں دوہزار ایک سے دوہزار دو کے سین سنکر تک جاری رہیں بھارت پر دباؤ بڑھانے اور دیش میں ہندو مسلمانوں کے بیچ کھائی کھوڑنے کے لیے جہادیوں کا استعمال کتنا جو کھم بھرا ہے یہ سمجھنے کے لیے بہت دماغ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انیس سو اٹھانوے میں ہوئے اودھمپور آج کے ریاسی ہتیاکان کے بعد تین سنکٹ اُبھرے پہلا کارگلی اُدھ دوسرا دوہزار ایک دوہزار دو میں سیما پر سیناؤں کا جمع بڑا اور تیسرا بالا کورٹ ان سب نے پرمالو شکتی سے لیش دو دیشوں کو نہ صرف جنگ کے مہانے پر لا کھڑا کیا بلکہ ہندو مسلمانوں کے بیچ گہری درار ڈالنے کی کوشش کی اب جون دوہزار چوبیس میں ہوا ریاسی سامپردائک ہتیاکان یہی دکھاتا ہے کہ یہ آتنکی بھارت کو جنگ کے گتی رود میں فسانے کے ساتھ دیش کے بھیتر سامپردائک آگ کو سلگانا چاہتے ہیں ایسے میں اب دیش کے ہندو مسلمانوں پر یہ ذمہ داری آگئی ہے کہ وہ کیسے آتنکیوں کے ان منصوبوں پر پانی فیر سکتے ہیں ریاسی میں ہندو تیر تیاتریوں پر ہوئے اس حملے کے خلاف بھارت کے مسلمانوں خاص کر یہ واؤں کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اسلام و قرآن کسی بھی طریقے سے کسی بھی بے گناہ پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے قرآن میں یہ صاف لکھا ہے کہ جس کسی نے بھی کسی ایک بے گناہ کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا سارے بھارت کے مسلمانوں کو اس حملے کے بعد آتنگوات کے خلاف اب ایک جھوٹ ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے مسلم ویواؤں کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ جس اسلام کی آڑ میں یہ سب کیا جا رہا ہے اس سے صرف اور صرف اسلام اور مسلمان بدنام ہو رہا ہے اتیاز گواہی کی کربلا سے لے کر آج تک مسلمان ہی آتنگ کا نشانہ بنتے آئے ہیں ظلم کیا ہے؟ انات ہونا کیسا ہوتا ہے؟ بے سہارا؟ لوگوں کا درد کیا ہوتا ہے؟ یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا بھارت کے مسلم ویواؤں کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ویسے راش ویڈیو دی تطویوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلام کو بدنام کریں گے یا پھر ریاسی میں ہوئے اس حملے کے خلاف آواز بلند کر کے اس ہندو کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں گے جس نے ریاسی حملے میں کسی اپنے کو کھو دیا کسی مسلمان کا نام جب کسی آتنگ کی گھٹنا میں آتا ہے تو اس سے نہ صرف اسلام کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ ہر مسلمان کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور جب ایسی آتنگ کی گھٹناوں کے خلاف مسلمان اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف ایسی ساجشوں کو موتور جواب ملتا ہے بلکہ اسلام کا پرچم لہراتا ہے فیصلہ مسلمانوں کو کرنا ہے کہ انہیں اسلام کو بدنام کرنا ہے یا ان ساجشوں کا موتور جواب دیتے ہوئے اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے محمد آسین صدی کی دستگ لائب نیوز